صرف مشلی ایسی ایک مخلوق ہے جو مردار بھی کیا ہے حلال ہے البتہ مشلی میں سمندر کی مخلوق میں جو اختلاف ہے وہ تمہیں بیان کر چکا ہوں پھر مشلی میں بھی اختلاف ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ مشلی جو اپنی طبعی موت مر جائے اور مرے ہوئے اتنا ٹائم ہو جائے کہ الٹی ہو کے سمندر کے اوپر یہ پانی کے اوپر آ جائے تو وہ مشلی بھی حلال نہیں ہے جبکہ دیگر علماء کے نزدیک وہ مشلی بھی کیا ہے حلال وجہ اس کی یہ ہے کہ یحرمو علیہم الخبائف جو قرآن کی آیت ہے نا کہ خبیص چیزیں تم پر حرام ہیں تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ جو مچھلی اپنی طبعی موت مر جائے اور مرے ہوئے بھی اتنا ٹائم ہو جائے کہ الٹی ہو جائے تو وہ خبائص میں داخل ہے وہ طیبات میں داخل نہیں ہے تو قرآن کی خبائص والی آیت سے جس میں خبیص چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے تو یہ بھی خبیص ہے لہذا اس کا کھانہ بھی کیا ہے جائز نہیں ہے اب جو لوگ کہتے ہیں حدیث دکھاؤ حدیث دکھاؤ تو قرآن کی آیت دکھا دینا قرآن ایسے انگلی پکڑ کے تھوڑی ایک چیز کے بارے میں بتایا گیا یہ والی چوکڑ